بسم اللہ الرحمن الرحیم شویب کی بیٹیوں سے کہ آپ آگے نہ چلو پیچھے چلو میں آگے جاتا ہوں ڈائریکشن آپ مجھے پیچھے سے پتھر مار کے بتانا ٹھیک ہے اتنا احتیاط دیکھیں مردوں کا ہجاب حضرت موسیٰ ہجاب کر رہے یہ مرد کا ہجاب ہے بریٹش کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ آگے عورت جائے تاکہ اس کو دیکھ سکے لیکن اسلام کہتے ہیں نئی عورت پیچھے رہے تاکہ اس کی رسپیکٹ ہو آگے مرد گارڈ کی طرح ہے جیسے کوئن آگے نہیں چلتی آگے گارڈ چل رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو ہم کوئن ہیں ہماری رسپیکٹ ہے نماز میں بھی ہمیں کہا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو مرد کے آگے کھڑے نہ ہو یہ رسپیکٹ ہے بچپن میں میرا بھائی ہس کے کہتا تھا میں لڑکا ہوں آپ لڑکی ہو میں آگے کھڑتا ہوں آپ پیچھے کھڑی ہوتی ہو تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں لڑکی ہوں میں کوئن ہوں میں پرنسز ہوں میں پیچھے کھڑی ہوتی تم سے خدا پوچھے گا تمہیں کرنا ہے تو میری اپنی رسپیکٹ ہے ہمیں پیچھے رکھتے ہیں میری رسپیکٹ کیونکہ میرے اندر ایک جمال ہے ایک اٹریکشن ہے ایک نور ہے جو تیرے اندر نہیں ہے مجھے اللہ نے ایکسٹرا دیا ہے صحیح ہے نا ایکسٹرا ہے نا میرے پاس تو اس لیے میں اس طرح پیچھے کھڑی ہوتی ہوں اس میں میری عزت ہے اگر میرا گارڈ مجھ سے آگے جا رہا ہے تو اس میں کوئی میری انسان نہیں ہے تو یہاں پر جب بابا نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے قرآن میں سورہ قصص میں آیا ہے وَتَمْشِعَ الَسْتِحْيَا کہ شعیب کی بیٹیاں ایسے حیاء کے ساتھ چل رہی تھی اور امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے بھی کہا ہے جب کوئی سٹریٹ میں چل رہی ہو عورتیں اس کا مطلب ہے عورت کو چلنا ہے باہر نکلنا ہے ہجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت تو نکل جب نامحرم کے سامنے آ تو اس کو پہن عورت کو ایکٹیو ہونا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہجاب یہ نہیں عورت گھر میں بن رہے نہیں اگر مثلاً ٹنا میں کارز ہی نہیں ہے تو ٹرافک رولز کس لیے بنیں گے ہجاب رول ہے اس کا مطلب ہے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے تو ہجاب خود کہہ رہا ہے عورت آؤ ایکٹیو رہو تمہیں کچھ کرنا ہے صحیح نا یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شعیب کی بیٹی ہے نہیں حیاء سے چلی حدیث میں ہے کہ عورت جب روڈ پر چلے تو کنارے سے چلے بیچ میں چلے گی تو پوری باڈی نظر آئے گی ایسے سے انفرچنٹلی آج کل تو ہمیں کہتے ہیں اس طرح سے چلو ایسے چلو موڈلنگ کرو تاکہ اور زیادہ تمہاری بیوٹی نظر آئے کتنی بے حیائی ہے یہ ٹھیک ہے نا بہت عجیب ہے بہت عجیب ہے جس کو دکھانا ہے اس کے لئے ہم ٹھک جاتے ہیں پھر سارا باہر دکھا دکھا کے اور جس کو نہیں دکھانا وہاں ہم دکھاتے ہی بلکل بلکل لوجیکل نہیں ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ میدانِ عرفات میں میدانِ عرفات اور ایک جوان لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا نبی وہاں تشریف فرما تھے نبی نے یہ نہیں کہا کیا دیکھ رہے ہو سر نیچے کرو بری بات ہے گناہ ہے آج اتنا بڑا دن ہے علماء ایسے بھی نہیں کہتے اچھے علماء میں نے اچھے صرف دیکھیں آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا لیکن میں نے صرف اچھے علماء دیکھ اس لیے میں علماء کہتی ہوں بہت اچھے علماء باعمل علماء ہمیشہ کوشش کرتے سیرت نبوی پر چلے تو نبی نے پتہ کیا کہا جب دیکھا کہ یہ جوان نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو کہا کہ درود اور سلام ہون آنکھوں پر ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جوان سن رہا تھا سمجھ گیا اچھا پروفٹ کا اشارہ میری طرف ہے دیکھیں زیادہ اثر ہوا شرمندہ ہوا احترام کے ساتھ اس نے اپنے نظروں کو جھکایا اور خود سے رونے لگا یہ بہترین طریقہ ایک مرتبہ ایک اور شخص نے برا کام کیا تو امام نے کہا الحسن و حسن و من کا احسن میں مکانکا منا اچھا کام اچھا ہے لیکن اگر میرا چاہنے والا کرے امام کا چاہنے والا کرے تو وہ حسن نہیں بلکہ احسن ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سٹیمپ بھی لگا ہو ہے اور برا کام برا ہے میرا چاہنے والا کرے ہیں